ہم ترقی میں تو پاکستان کا موازنہ مغربی اور ہمسایہ ممالک سے کرتے ہیں لیکن ٹیکس دینے والے افراد کی شرعہ میں پاکستان کہاں کھڑا ہے دوہزار پندرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کموں بیش صفر اشاریہ تین فیصد یا پھر پانچ لاکھ پاکستانی ڈائریکٹ ٹیکس کی ادائیگی کرتے ہیں جبکہ بھارت میں یہ شرعہ تین فیصد ہے تقریباً نو لاکھ پاکستانی اپنے انکم ٹیکس فائل کرتے ہیں اور تقریباً چار لاکھ نل ریٹرن ظاہر کرتے ہیں پاکستان کی ٹیکس ٹو جی ڈی پی کی شرعہ اس وقت نو اشاریہ چار فیصد ہے جو پاکستان کو اس شرعہ کے ممالک کی فیرست میں تقریباً آخری نمبر پر رکھتی ہے ایک اور ادارے کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت صفر اشاریہ چھ فیصد پاکستانی ٹیکس ادا کرتے ہیں جبکہ بھارت میں یہ تعداد چار اشاریہ سات فیصد پاکستان کے لوگوں کے ٹیکس نہ دینے کے بہت سے اسباب ہیں جن میں اس پہلا حکومتی اداروں پر عوام کا عدم اعتماد ہے سروے کے مطابق عوام کا یہ ماننا ہے کہ یہ پیسہ ان پر نہیں لگایا جائے گا بلکہ کرپشن کی نظر ہو جائے گا عوام کا یہ بھی ماننا ہے کہ حکمران خود تو ٹیکس دیتے نہیں تو ہمیں کس مو سے ٹیکس ادا کرنے کا کہا جاتا ہے سنوی صاحب یہ کچھ سٹیٹسٹکس ہم نے شیئر کیے مغرب ممالک کی طرف نہیں کہتے ہیں انڈیا میں انڈیا کا ٹیکس جو ہے انڈیا ہمارے سے ٹیکس نیٹورک میں جو پیپر ٹیکس بیس ہے اس کا عبادی کے لحاظے جو اس کی عبادی ہے پاکستان کی عبادی کے لحاظے انڈیا کا ٹیکس بیس زیادہ ہے بلکہ سر ہم نے یہی بتائے کہ وہ ہم سے زیادہ ٹیکس پہ کرتے ہیں لیکن اس سے زیادہ کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ سر یہ انڈی 아닌ڈنڈ niڈ کچھ ریپورٹس تھے ہاں ریپورٹس اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں یہ بڑا لمعہ فکریہ ہے اور ہمارے جتنے اور دنیا میں جو ریشو ٹیکس بیس کی ہے جنہیں ٹیکس نیٹ ورک میں ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں انڈیا میں بلکل سر وہ سٹائٹس بھی ہم کچھ دیر بناظرین سے شیئر کرتے ہیں ہاں تو وہ کافی اس کی جو ہے بڑا فرق ہے کہ وہاں پہ ٹیکس نیٹ ورک کافی جو نیٹ ورک میں ہیں لوگ اور وہ تو آپ کے کنٹرول میں ہے نا جو ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور موج وہی کرتا ہے کیونکہ اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے اور جس کی چیزیں شو نہیں ہیں وہی موج کرتا ہے جو شو کرتا ہے وہ فس جاتا ہے مغربی موالک میں تو یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا کہ ٹیکس نہ دے کے آپ بچ جائیں گے یا آپ کو کوئی بہتری یا ٹیکس دے کے آپ فس جائیں گے نہیں وہاں ٹیکس کے پیئر کی عزت بھی ہے ٹیکس پیئر کا جو ہے وہ ایک نام ہے ایک عزت ہے فیسیلیٹیز ہیں ایک پرسنٹیج ہے کتنے تک کوئی ٹیکس دے گا تو اس کو یہ ملے گا اتنے تک کوئی ٹیکس پیئر ہوگی اگر اس کا فائنل ڈسچارج ہے اگر وہ ایدھولڈنگ ٹیکس ہے تو یعنی وہ اس کا ایک گراف بنے گا کہ وہ کتنا ٹیکس گورنمنٹ اتنا کتنا کام کر رہا ہے اور کتنا ٹیکس گورنمنٹ کو دیتا ہے وہ ایک گراف جہاں بنتے ہی نہیں ہے جہاں تو جو ٹیکس زیادہ دیتا ہے اس کو زیادہ نشانہ بنتا ہے مزید انکوائیہ کرتے ہیں مزید اس کے لئے پریشانیوں میں اضافہ لیکن یہ جو ہے نا دو سب سے بڑی جو وجہ ہیں ٹیکس بیس نمبرنے کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اعتماد کا فقدان ہے یہ اپنے ٹھیک کا اعتماد کا فقدان ہے اور لوگوں کو اعتماد نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ ٹیکس کا کدھر جائے گا نمبر ون نمبر دو یہ ہے کہ جو ٹیکس نیٹورک میں آتا ہے وہ پھر پھنس جاتا ہے اس سے ہر چیز کے طرح طرح کے نوٹسز طرح طرح کی وہ ہو جاتی ہیں وہ سے کالزوں میں اور ان فائلوں کے رپھڑ میں پھسا رہتا ہے اور پھر وہ جو ہے نا آپ نے آپ کو ٹیکس والے اس کے اردگرد گھومتے رہتے ہیں نمبر تھری یہ ہے کہ آدارے جو ہے ان لوگوں کی طرف ان کی توجہ کا فقدان ہے کہ وہ نئے ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں جس طرح پرائم منسٹر صاحب کو ہی میں نے کہا اس کا پرائم منسٹر صاحب کو یہی اسی بات پہ بات ہوئی کہ آپ ٹیکس بیس کو بڑھائیں ٹیکس بیس بڑھے گا تو ایک سسٹم ڈیویلپ ہوئے گا اور ٹیکس بیس تب بڑھے گا جو آپ کچھ فیسیلٹیز بھی دیں گے ٹیکس پیئر کی حضت ہوگی امنیسٹی کا بھی امنیسٹی دو آزار میں ہوئی جنہم مشرف صاحب کے دور میں امنیسٹی دی گئی اور اس سے کافی فرق پڑا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ ٹیکس بیس نیٹ ورک میں آئے تھے اور وہ امنیسٹی کا بھی یہ ہے کہ میری پرائم منسٹر صاحب سے امنیسٹی کی بھی بات ہوئی ٹیکس بیس کی بھی بات ہوئی جو لاست دنوں میں میں نے ان کا انٹریویو کیا تو وہ چنگ دکھائیں جی سر میں نے وہ تھوڑی درمی ناظرین سے ہم شیئر کرتے ہیں ہاں وہ اس کو جو ہے ٹیکس بیس میں ایکچولی یہ ہے کہ وہ امنیسٹی کو بھی ایک یہ ہے کہ امنیسٹی دیں تو امنیسٹی کو پارلیمنٹ سے منظور شدہ ہو پارلیمنٹ کا قبر ہو آئینی تحفظ حاصل ہو کیونکہ اگر امنیسٹی دیتے ہیں کوئی بندہ پراپرٹی شو کرتا ہے اس پہ ترہ ترہ کے پھر اس میں نئے با جائے گی پھر نئے باڈینس آ جائے اگر پارلیمنٹ سے وہ اس کو تحفظ ہے تو دیت مینز کہ وہ امنیسٹی اور عدالتیں تو اس کا اندیہ دے چکی ہے سپریم کورٹ اندیہ دے چکی ہے کہ آپ امنیسٹی لائیں اور مقصد لوگوں کو انکرج کریں تاکہ پیسہ واپس آئے پاکستان میں پیسہ آئے یہ جتنی سینکشن لگ رہی جتنے اگر لوگوں کو امنیسٹی سکیم پراپر دیں گے تو لوگ پیسہ باہر سے واپس لائیں گے اور کتنے بندوں کو جیل میں ڈالیں گے بلکل سر ایک لاکھ ایک لاکھ سات ہزار پاکستانی کے ساڑھے سات ہزار دبائی دبائی میں تو تین لاکھ پاکستانی نہیں بلکہ دس لاکھ سے بھی اوپر ہوں گے جن کی انویسٹمنٹ ہے لندن میں پانچ سات لاکھ سے اوپر تو پاکستانی ہوں گے امریکہ میں لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی ہوں گے جن کی انویسٹمنٹ ہے تو وہ اس کا یہ طریقہ نہیں ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انکرج کریں لوگوں کو کہ لوگ باہر سے پیسے واپس لائیں جس طرح بریٹش ابھی لاج پاس ہوا ہے کہ وہ پیسے کو پوچھیں گے کچھ نہ کچھ حدود و قجود تاہہ ہو رہی ہیں تو ان سے بچنے کی خاطر اور تاکہ لوگوں کو انکرج کریں پراجیکٹ شروع کریں ٹیکس پیئر کی عزت اور ٹیکس پیئر کے لیے انیشیٹیو دیں چھوٹے چھوٹے انیشیٹیو ہوتے ہیں جس میں ایک اچھا کاروباری آدمی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ٹیکس پیئر ہوں اچھا شہری ہے ریاست کو ریٹرن کر رہا ہے اور جتنی ریشوں میں اگر اگر فائنل ڈسچار جائے تو اس کی اماؤنٹ کو بھی شامل کریں اگر ایٹ سورس ٹیکس کٹا جاتا ہے تو اس کو بھی اماؤنٹ کو شامل کریں اور اس کا ایک خجم بنایا ہے کہ یہ بندہ اگر اتنا بزنس کر رہا ہے کہ اس کا ٹیکس اتنا کٹا جاتا ہے اور اس کو انکرج کریں پولٹیکل حراسمنٹ میں پولٹیکل سسٹم میں بزنسمنوں کو جو بزنس لوگ کر رہے ہیں ان کو انکرج کریں آگے بڑھیں گے مہارفاز پرائم منسٹر صاحب کا وہ چنک بھی دکھاتے ہیں جو آپ نے ان کا انٹرویو کیا اور ٹیکس اور امنسٹی کی اوپر بات ہوئی تو وہ ناظرین سے شیئر کرتے ہیں کہ پرائم منسٹر شاید خاکان اباسی صاحب نے کیا کر جی تو نیس صاحب پرائم منسٹر صاحب کام نے سنا کہ وہ وہ تو اس کے حامی لگ رہے تھے امنسٹی دینے کے لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ کو امنسٹی بھی دینی پڑے گی لیکن حکومت کی جانب سے تو کوئی اس پر یعنی کام نہیں کیا جا رہا نہیں نہیں کام کر رہا ہی حکومت لیکن سر قوم دے گا امنسٹی کیوں یعنی حکومت انہوں نے دینی ہے ابھی تک تو یعنی اس کے اوپر اتنا صدرہ نہیں نہیں وہ بجٹ سے پہلے میرا خیال امنسٹی دیں گے اور ان دنوں میں ہی دیں گے اور اس پہ کام ہو رہا ہے سر ہمارے صاحب اسی پہ گفتگو کرنے کے لیے ڈاکٹر عابد حسن صاحب موجود ہے مائرے معاشیات ہیں ایکانومسٹ ہیں اور فارمر ممبر ہے مولڈ بینک کے ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور اس پہ مزید آگاہی لیتے ہیں کہ یہ جو ٹیکس کا سارا معاملہ ہے ٹیکس پیرز کس طرح سے بڑھائے جا سکتے ہیں اسلام علیکم سر جی اسلام علیکم جہار ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے ملوانی شکریہ ڈاکٹر صاحب ہم ایم این ایسٹی کے بارے میں اور ٹیکس بیس کے بارے میں بات کر رہے تھے اور پاکستان میں ٹیکس بیس کیوں نہیں بڑھتا ٹیکس نیٹ ورک کیوں نہیں بڑھتا بلکہ ہمارے ہاں ٹیکس نیٹ ورک میں جو لوگ آ جاتے ہیں وہ فس جاتے ہیں تو وہ ڈرتے ہیں ٹیکس نیٹ ورک میں آنے سے تو آپ اس پہ کروشی نہیں فرمائے نا کیا میں تو آپ سے 300% ڈگری کروں گا کہ جو آپ نے بات کری ہے بات یہ کہ جو قولیٹی جیل میں ہے نا یعنی کہ ٹیکس پیر آپ بار بار ایس ایچوں کو جو ہے ان پہ ہی آوی کر دیتے ہیں جو جیل سے باہر ہیں ان کو کو پوچھنے والا نہیں ہے سو اس میں دیکھیں بالکل صحیح آپ نے کہا ہے بات یہ ہے کہ جس ملک میں ٹیکس بڑھا ہے اس میں جو قولیٹی آف سروری وہ بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے کہ جو ٹیکس پیر کا اتماد ہے کہ نہیں آن ڈی ٹیکس آ آہ اثارٹی تو اس میں میں تو سمجھتا ہوں کہ مگر میں یہ کر رہا ہوتا اور بڑے مطلب کانفیٹنس کے ساتھ میں ذہب پانچ سارے جو ہے یہ جو سارا مطلب ساری افٹ رکھتا آن ایمپروونگ ٹیکس ایڈمینسٹریشن تاکہ ایک فیر ایک پروفیشنل ایک باڈی ہو جس کو ٹیکس پر ٹرسٹ کر سکے اس وقت اتنا زیادہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے سب سے پہلے اس کو کم کرنا چاہیے اور یہ جو پچھلے آئی تنگ دس سال سے پندرہ سال سے جو آلیڈی دے رہے ہیں آپ اس پر بدھولڈنگ بڑھا جائیں پھر آپ مطلب اسی کے پیچھے نوٹسز بھیجتے رہے ہیں اب میں کچھ کمپنیز کے بورٹ پہ ہوں ہر کمپنی جو اچھی کمپنی ہے اس کے پر پندرہ پندرہ کیسز ایپی آر کے ساتھ چل رہے ہیں سریولارس نوٹسز جون کی انڈ سے پہلے ایک نوٹس آ جاتا ہے اس طرح آپ کا ٹیکس نہیں بڑھ سکتا اس طرح خوف بڑھ سکتا ہے اس طرح خوف بڑھ سکتا ہے ٹیکس نہیں بڑھ سکتا ٹیکس نہیں بڑھ سکتا ہاں ٹیکس نہیں بڑھ سکتا ہے ٹیکس نہیں بڑھ سکتا ہے ٹیکسew esہوں ftым پھ inscription ٹیکس نہیں تک اس contagوں سے پہلے ٹیکس چ newt